ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کے جانب گامزن پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹھل گیا چین سعودی عرب و یو اے ای کی معاونت کے مشکور ہیں چشمہ فائیو نیوکلیر پاور پلانٹ پروجیکٹ پاک چین تعلقات کاکاس ایسے منصوبوں کا افتتہ افواہیں پھیلانے والوں کو موستر جواب ہے وزیر عظم شہباز شریف کا میاں والی میر پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب پاکستان کو معاشی پولیسیوں پر ثابت قدمی سے عمل درامت کرنا ہوگا نئے پروگرام کی کامیابی اور پاکستانی عوام کی مدد کے لیے یہ اہم ہوگا نو ماہ کے پروگرام کا مقصد بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات یقینی بنانا ہے آئی میف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جیولی کوزیک کی واشنگٹن میں بریفنگ کہا سٹرکٹرل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل اصلاحات درکار ہوں گی نجی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا آئی میف معاہدے کے باوجود ڈالر کی اڑان انٹر بینگ میں ایک روپیہ چار پیسے مہنگا دو سو ستتر روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں قدر دو روپے بڑھ گئی دو سو اکیاسی روپے میں فروخت سانحہ نومائی کی تحتکات میں پیش رفت جی آئی ٹی نے چیرمن پی ٹی آئی کو طلب کر لیا سابق وزیراعظم خوات صفحر چار بجے پیش ہونے کی ہدایت سربراہ تحریک انصاف پر پنجاب میں دہشت گردی کے انیس مقدمات ہیں صدر استحقام پاکستان پارٹی سے پی ٹی آئی کے سابق رانماؤں کی ملاقات عبدالعلیم خان کا انصاف لائرز فورم کے رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم ریاست اور اداروں پر حملے کسی صورت برداشت نہیں عبدالعلیم خان کی گفتگو ایف آئی نے ایک ہفتے سے لاپتہ کسٹمز افسران کو گرفتار کر لیا ملزموں کے قبضے سے چبون لاکھ روپے اور ڈھائی ہزار امریکی ڈالرز برامت مقدمہ درج تارک محمود اور یاور عباس کو کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے پکڑا گیا لڑکانہ میں انڈس ہائیوے پر تیز افتار ٹرک کی موٹسائیکل کو ٹک کر خاتون اور بچے سمیت چار افراد جانبہاق پولس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پاک پتن اور مضافات میں تباہی کے بعد دریائے ستلچ کے پانی میں ٹھہرا ہو بارہ گھنٹوں سے پانی کی سطح 21 فٹ برقرار اخراج بھی مستحقم ہونے لگا دریائے راوی میں 21 ہزار کیوسے کا ریلہ ناروال کے قریب آبادیاں اور فصلے زیرہ مکینوں کو سخت مشکلات جنگ میں دریائے چناپ کا سیلاوی ریلہ شہر کے حفاظتی بند کے قریب پہنچ گیا موسیقی